بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اہم ترین اور بڑی خبر اور بڑی خبر ہے جناب سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید سے متعلق اور اس بڑی خبر کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ وزیازم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریکی ادھا م اعتماد اس خبر کے ساتھ کیسے انٹر کونیکٹڈ ہے یا کم از کم یہ تاثر ہے اس کا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے صاف اور اہم جواب اور اس جواب کے اندر بھی تحریکی ادھا مہتمات سیاسی صورتحال اور خاص طور پر جنرل فیض حمید کے حوالے سے معاملے کا ذکر کس طرح سے انڈرکٹ آیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو معاملہ کچھ جو ہے کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ناصر وہ عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں بلکہ وہ پاکستانی عوام کے بھی مخالفین ہیں کیونکہ ایک ایسے موقع کے اوپر کے جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی اکانومی ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی جانب بڑھ رہا ہے اب حکومت کے پاس یہ وقت آ گیا ہے کہ اس آخری سال کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئندہ بجر میں عو امام کو ریلیف دے کر نئے الیکشن کی طرف جا کر اگلا الیکشن بھی جی سکتے ہیں ایسے موقع کے اوپر اپوزیشن عمران خان کے خلاف ہر قسم کے حربے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے چاہے وہ آئینی ہو غیر آئینی ہو قانونی ہو غیر قانونی ہو چاہے وہ میڈیا وار کے ذریعے ہوں اور اس کے اندر کچھ اہم ترین میڈیا گروپ جس میں جنگ جیو گروپ سب سے آگے ہے اور کچھ اہم ترین ملازم صحافی جن کو میں وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار کہت ہوں وہ بھی اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ سیاسی دکانے بند ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی صحافتی دکانے بند ہونے کا بھی معاملہ ہے آج ایک خبر جو ہے وہ جنگ گروپ نے چھاپی انسار عباسی صاحب کی خبر ہے جس میں نام تو نہیں ہے جنرل فیض حمید موجودہ کور کمانڈر پشاور اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کا لیکن ان کا ذکر انڈریکٹی ہے اور وہ کیا تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے وہ خبر بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ معاملہ اصل میں کیا ہے طریقہ دم اعتماد کیا رخ اکتیار کر رہی ہے اور اس قسم کی خبریں اپوزیشن کی جانب سے یا نون لیگ کی جانب سے اپنے فیورٹ میڈیا گروپ جنگ گروپ میں کیوں چھپائی جا رہی ہیں پہلے آپ اس معاملے کو سمجھ لیجئے کہ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم ان کی تائناتی بیس نومبر دوزار اکیس کو ہوئی اور انیس نومبر دوزار اک تھے جو کہ اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں اور جب یہ تائناتی ہونے جاری تھی تو اس وقت مقصود میڈیا گروپ کی جانب سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ادارہ تقسیم ہے یا جو پاکستان آرمی کے سرمہ ہیں جنرل کمر جعوید باجوا اور وزازم عمران خان ان کے معاملات کے اوپر اختلافات ہیں لیکن پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ سموتری معاملات جو ہیں وہ آگے پڑے اب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر دیکھا جائے کہ جب دو دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو اس وقت دی جی آئی ایس آئی کون تھا بیک گروڑ آپ کو بتانا پڑے گا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں نون لیگ کے دور حکومت میں یہ ڈیٹس آپ نوٹ کر سکتے ہیں تب یہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ کس طریقے سے اس جھوٹے تاثر کو پرموٹ کیا گیا فیکٹ اینڈ فگر کو رگیدہ گیا جنرل رزوان اختر سات نومبر دوزار چودہ سے گیارہ دسمبر دوزار سولہ تک دی جی آئی ایس آئی ہو رہے اور ان کی تائناتی نواز لیگ کی حکومت نے کی نواز شریف نے کی اور اس کے بعد اگلی تائناتی ہوئی جنرل نوید مختار کی جو کہ گیارہ نومبر گیارہ دسمبر دوزار سولہ سے پچیس اکتوبر دوزار اٹھارہ تک دی جی آئی ایس آئی ہوئے اور اسی دوران دوزار اٹھارہ کے عام انتہابات بھی ہوئے الیکشن جب ہوئے تو جنرل نوید مختار دی جی آئی ایس آئی تھے اور جنرل نوید مختار ہی کے حوالے سے جب ان کی تائناتی بھی ہوئی میں ذ وقت بھی میڈیا کے اندر یہ خبریں آئیں اور بعد میں یہ حقیقت بھی ثابت ہوئی کہ جنرل نوید مختار جو ہیں وہ ان کے فیملی ٹمز تھے وہ جو ہیں وہ رشتہ دار بھی تھے شریف فیملی کے مریم نواز کے ساتھ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ رشتہ داری کے حوالے سے بتایا اس وقت لوگوں نے بعد میں پھر یہ چیزیں ثابت بھی ہوئیں کیونکہ میاں منیر کی رشتہ داری جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی تھی اور مریم نواز کے ساتھ بھی تھی اور شریف خاندان کے ساتھ بھی تھی بہرحال جو جن کو نواز شریف کا رشتہ دار کہا جاتا تھا جنرل نوید مختار وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن ہوئے اور الزام یہ لگاتے ہیں جنرل فیض عمید کے اوپر کے ان کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کو یہ اقتدار ملا یہ ایک بات کچھ حضم ہونے والی نہیں ہے خیر اس کے بعد پھر جب عمران خان کے قومت آئی تو جنرل آسم منیر پچیس ا اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک دی جی آئی ایس آئی رہے یعنی فوراں جو ہے وہ جنرل فیض عمید دی جی آئی ایس آئی کے عدے پر نہیں پہنچے جنرل فیض عمید 17 جون 2019 کو آئے اور وہ 19 نومبر 2021 تک دی جی آئی ایس آئی کے عدے پر رہے یہ بیک نوٹ آپ کو اس لئے بتانا ضروری تھا کہ تمام ڈیٹ سے آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں تاکہ یہ جو پروپیگنڈا زریلہ پروپیگنڈا نون لیگ اور جنگ گروپ کے جانب سے پاک پرستانی اداروں میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اداروں کے اندر تقسیم ہو عمران خان اور ان کے جو اور جو اداروں کے درمیان ایک جو ہے وہ جھوٹے اختلافات اس قسم کے اختلافات کا جھوٹا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے اور دباؤ میں یہ کوشش کی جائے کہ کوئی آئندہ آئینے والی تبدیلیوں تائناتیوں کے حوالے سے ان کے خیال میں وہ کوئی ایسا فیصل کریں جو کہ قبل از وقت ہو یا کہ وہ غلط ہو تو اس کے بعد ان حالات کو اپنے حق میں جو ہے وہ منپولیٹ کر کے ملک میں کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے یا موجودہ حکومت کو اقتدار کے پانچ سال برس جو پورے ہیں وہ نہ مکمل کرنے جائیں اب پہلے میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھتا ہوں کہ جنرل فیض امید کے متعلق وہ خبر کیا چھاپی انسار عباسی صاحب نے خبر جناب یہ ہے کہ پشاور کی عدیدار پر الزامات کو ڈی جی آئی ای بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو زہریلہ تاثر بتانا چاہ رہے ہیں وہ ذرا غور سے سمجھئے گا پاک فوج کے ترجمان اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پشاور میں حالی میں تاہنات کیے جانے والے ایک شخص کے جانب سے اپوزیشنر ارکان سے رابطہ کر کے وزیراعظم امران خان کے خلاف طریقے دمائدمات ناکام کرانے کے متعلق باتیں صرف افوائیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ سٹوری انہوں نے کس طرح سے کریٹ کی ہے حالکہ اس وقت شاید خاکان عباسی ہوں اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کے لوگ ہوں یا جمعیت علماء اسلام ہوں ان سب کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے بارہا پچھلے چند دنوں سے کہ اس وقت پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ غیر جانب دار ہیں اور بار بار وہ یہ اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم پائر نیوٹرل ہیں اور ماضی میں جو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے ان کے اندر تو کوئی حقیقت نہیں اس لئے بھی تھی کیونکہ وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے اور آج کل وہ یہ دعویٰ کرتے وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے نیوٹرل کہنے کا حالکہ ادارے واضح طور پر یہ اعلان کر چکے ہیں ڈی جی ای ایس پی آر چند رس پہلے اپنی پیس کانویس میں کہ آئینی اور قانونی منتخب جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے پیچھے مکمل طور پر کھڑے ہیں اس کے اقامات ماننے کے بابند ہیں اور کسی قسم کی نہ ہی وہ کوئی ڈیل کا حصہ ہے نہ ہی وہ کوئی ڈیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں نوازشید کے ساتھ جو تاثر انہوں نے نومبر کے اندر بھی دینے کی کوشش کیجئی اب اس زیریلے تاثر کو آگے سمجھئے جو مرات کو اس نمائندے کے رابطہ کرنے پر ترجمان نے کہا کہ ادارہ کسی سیاست میں نہیں ملوث نہ ہی مسلح فاج کا کوئی شخص ایسا کام کر سکتا ہے اور جس کی افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں ڈی جی ایس پی آر نے اس طرح کی افوائوں کے حوالے سے اپن تلی کے افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں آگے فرماتے ہیں حال ہی میں نواز لیگ نے میڈیا میں ایک پریسلیس جاری کی جس میں الزام آیت کیا گیا کہ رزعظم کی ہدایت پر پشاور میں تائنات کی جانے والا ایک شخص اپوزیشنر ارکان اسمبلی سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ ادم اعتماد کی تحریک ناکام کرائی جا سکے اور خبردار کیا کہ اگر یہ سسلح جاری رہا تو پارٹی کے پاس اس شخص کا نام سامنے لانے کے سوا کو راستہ باقی نہیں رہے گا اور آ ایس پی آر کی جانب سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت اور شویت کے یہ بات کر رہے ہیں اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے انہوں نے پھر آگے بیگرونڈ بتایا کہ ڈیل بھی کسی قسم کی کوئی نہیں ہو رہی اور آگے پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو موجودہ مسلحہ افواج ہیں یا جو پاکستانی افواج ہیں وہ پاکستانی حکومت کے ماتہت ہیں اور حکومت کی ادائیت کے مطابق کی کام کرتی ہیں اب ذرا اس معاملے کو سمجھئے جناب معاملہ کچھ جو ہے کہ اپوزیشن کے ارکان کی تعداد ہے اس وقت ایک سو باسٹھ اور انہیں ایک سو بھتر ارکان کی ضرورت ہے طریقہ ادم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے اور اگر وہ کسی طریقے سے ایک سو بھتر ارکان پورے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یا تو انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے یا پھر انہوں نے ہارڈ شیڈنگ کی ہے یا پھر انہوں نے لوگ خریدے ہیں کیونکہ اتحادی اگر ان کی طرف چلے جائیں تو پھر تو اتحادیوں کے اوپر ایسا کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا لیکن اتحادی اس بات سے انکار کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں وہ وزازم پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے بیس سے پچیس لوگوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں اب سوچ رہے کی بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن پاکستان طریقہ انصاف کے بیس سے پچیس لوگوں کو خریدتی ہے ان سے فلور کراسنگ کراتی ہے ہارس ٹریڈنگ کراتی ہے غیرانی اور غیر قانونی کام کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے جس کے ارکان کی تعداد ایک سو چپن ہے اور اتحادیوں کے ساتھ ملا کر انہوں نے حکومت بنا رکھی ہے اور دور دور تک کوئی سیاسی جماعت اس کے مقابلے میں نہیں ہے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی نشستیں ان کے مقابلے میں نصف ہیں اب جناب سوال تو اپوزیشن کے اوپر بنتا ہے کہ آپ کے ار اعتماد کامیاب کرانے کے لیے تو پھر اگر آپ ایک سو بتر ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غیر قانونی کام تو آپ نے کیا ہے کہنا تو پھر یہ چاہیے سوال تو پھر لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا یہ خیال ہے کہ ادارے کے غیر جانب داری کا کہ ادارہ آپ کو لوگ توڑ کر جو ہے وہ دیر ہے پاکستان طریقہ انصاف سے اور وہ پھر جب ایک سو بتر لوگ پورے ہوں گے تو سوال تو پھر ادارے سے کیا جانا چاہیے جس کے مطلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس و کی کام کریں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک سو بتر کے بتر لوگ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہتے ہیں ایک سو ٹھٹر لوگ صرف اپوزیشن کو ایک سو باسٹھ لوگ دیتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کی طریقے درم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو یہ بات آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ادارے جناب جو کہ نون لیگ نے یا اس خبر کے اندر جو زہر برنے کی کوشش کی گئی کہ جناب ان کو کوئی پشاور سے کالیں آ رہی ہیں جنرل فیض امید کی جانب سے محترم جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک سو باسٹھ ارکان ووٹ دیں ایک سو بتر لوگ وہ پورے نہ کر سکے تو آپ کے ارکان کی تعداد ہی ایک سو باسٹھ ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ارکان کو روکا جا رہا ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس سے پہلے سینٹ کے اندر بل آیا قومی اسمبلی کے اندر بل آیا آپ کے آپ نے کتنے ووٹ حاصل کی ایک سو باسٹھ ارکان کے باوجود سینٹ میں آپ کے اکثرت ہے وہاں اکثرت ہونے کے باوجود آپ اپنی اکثرت شونی کر پائ تو قومی اسمبلی میں تو آپ ہیں یہ اکثرت میں یہاں آپ کی اکثرت آپ کو کون بنا کر دے گا تو کیا سوال آپ سے نہیں پوچھا جانا چاہیے آپ کے اوپر الزام نہیں لگنا چاہیے کہ آپ جناب ایک سو بتر لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو کس نے فون کر کے آپ کے ساتھ اکٹھا کی ہے سوال تو یہ بنتا ہے جناب اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی کسی کو ٹیلی فون سکال نہیں آ رہی ہیں کوئی کسی کو اس چی کرنے سے نہیں روک رہا اور یہ تمام باتیں مان چکے تھے کچھ عر ہی تیار ہیں نہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر کوئی ڈینڈ ڈال سکے ہیں تو اب یہ تمام تر ذمہ داری ایک مرتبہ پھر جنرل فیض حمید کے اوپر ڈالنا شروع ہو گئے ہیں معاملہ کچھ شروع ہے کہ انہیں یہ انہیں ان کا یہ خیال ہے کہ امران خان اگلے آرمی کے جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کے طور پر جنرل فیض حمید کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ تیس نومبر دوہزار بائیس کے بعد اگر امران خان نے جنرل فیض حمید کو اگ کوئی کردار ادا نہیں کریں گے معاملہ یہ ہوگا کہ امران خان ان چار برسوں میں اب جس طرف کو آگے چل پڑے ہیں ڈیلیور کرنے کی طرف جا رہے ہیں تمام تر سروے پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت بتا رہے ہیں اس میں ہونا جناب یہی ہے اور اس میں یہ کر یہ پوزیشن کا تاثر بھی شامل ہو جائے گا کہ جنرل فیض حمید ہیں تو پاکستان کے اندر تاثر کے اوپر ووٹ ڈالنے والے بے شمار لوگ بھی پاکستان طریقہ انصافی کو ووٹ ڈالیں گے یہ وہ ڈ میں حاضر ہوں گے اللہ نکبان